السلام علیکم everyone کیسے ہیں آپ سب لوگ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ آپ سب کیسے ہیں تو یہاں پہ میں نے سائز منشن کر دیا ہے آج ہم اس سائز پر شرٹ کی کٹنگ کریں گے جس بھی میری بہن کی چسٹ سائز 22 ہے یا 21.5 انچز ہے تو وہ اس سائز کو نوڈ ڈاؤن کر لے جتنی بھی میں مارکنگ کروں گی آپ نے اس کو نوڈ ڈاؤن کر لینا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنی لیندھ کے اکارڈنگ فیبرک کی کٹنگ کرنی ہے گھیرے کو ناپنا ہے اور یہاں پر دیکھیں فرنٹ اور بیک کو میں نے دوسرے کے اوپر بچھا لیا ہے اب اوپر سائٹ پہ یہ جو ترچہ فیبرک ہے اس کو ہم سیدھا کر لیں گے تو اس کو سیدھا کرنے کے لیے ہم سکیل کے ساتھ ایک اس کے اوپر سیدھی لائن جو ہے وہ ڈراؤ کر لیں گے تیرے کے لیے ہم 7.5 انچز پر مارکنگ کریں گے اگر آپ کا بھی چسٹ سائز 21.5 ہے تو تیرہ آپ 7.5 ہی لائنگے ہم نے آرم ہول کے لیے نیچے کی طرف مارکنگ کرنی ہے تو میں نے اپنی بہت سی ویڈیوز میں اس کا فارمولا بھی بتایا ہوا ہے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اب وہاں پر جا کے ان ویڈیوز کو واش بھی کر سکتے ہیں لیکن اس پر میں کوئی آپ کو فارمولا نہیں بتاؤں گی میں جسٹ جتنی بھی 21 یا 22 جسٹ پر مارکنگ کرتی ہوں وہ مارکنگ آپ کو بتاؤں گی آپ نے سیدھا سیدھا اس مارکنگ کو نوٹ کر لینا ہے اب ہم نے آرم ہول کے لیے نیچے کی طرف مارکنگ کرنی ہے تو میں یہاں پہ 8.6 انچز پر مارکنگ کروں گی پوائنٹس جو کیا ہوتے ہیں یہ جو 8 کے آگے چھوٹ چھوٹی سی لائنیں بنی ہوتے ہیں یہ پوائنٹس ہوتے ہیں تو آپ نے 8 کے آگے 6 پوائنٹس جو ہیں وہ کاؤنٹ کرنے ہیں اور یہاں پہ 8.6 انچز پر میں مارکنگ کر لوں گی تیرہ ہم نے رکھا تھا 7.5 انچ اور فرنٹ آرم ہول کے لیے ہم نے ہاف انچز کم کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ میں 7 انچز پر مارکنگ کروں گی اب اس کے بعد ہم نے یہ جو مارکنگ کی ہے اس کے آگے کی طرف ایک چھوٹی سی لائن جو ہے وہ ڈراؤ کر دیں گے کیونکہ اسی پوائنٹ پر ہمارے چسٹ کے لیے بھی مارکنگ ہونی ہے تو اس لائن کو لگانے کے بعد اب یہ پوائنٹ اور اس پوائنٹ کو ملانا ہے لیکن اس سے پہلے ہم ایک انچ یہاں سے اپنے تیرے کو ڈاؤن کرنے کے لیے مارکنگ کریں گے تیرے کو ڈاؤن کیوں کرتے ہیں تاکہ ہماری شرٹ کی شیپ اچھی آئے اب یہاں پہ میں 3.5 انچز پر مارکنگ کر رہی ہوں اور یہ جو ہم نے ایک انچ پر نشان لگایا ہے اس نشان کو ترچھے میں نیک کے نشان کے ساتھ اس طرح سے ہم نے ملا دینا ہے دین اب ہم نے کیا کرنا ہے جو ہم نے نشان نیچے کی طرف لگایا ہے اس کو اوپر کے نشان کی طرف ملائیں گے اب یہاں پہ ہم نے انچز ٹیپ کو اس طرح سے رکھنا ہے اور آپ اس طرح سے ترچھے میں لائن لگا دیجئے اگر آپ کے پاس سکیل نہیں ہے تو آپ انچز ٹیپ کی ہیلپ سے بھی یہ کام آسانی سے کر سکتے ہیں یہاں پر ہم ایک انچز پر مارکنگ کریں گے کیونکہ ہم نے گلائی دینی ہے تو فرنٹ آرم ہول کو گلائی دیں گے گلائی آپ نے شولڈر کے میٹ سے دینی ہے بیک آرم ہول کے لئے مارکنگ کریں گے تو یہ فرنٹ کے لئے جو پوائنٹ ہم نے یہاں پہ بنایا تھا اس سے ڈیڑھ انچ آگے کی طرف بیک آرم ہول کے لئے ہم نے مارکنگ کرنی ہے تو یہاں پر آپ لوگوں کو سمجھانے کے لئے میں دوسرے کلر کا چوک استعمال کروں گی تاکہ آپ کو بیک آرم ہول کی سمجھ آ جائے تو اب ہم نے بیک آرم ہول کو بھی اس طرح سے تیرچے میں نیچے کی طرف ملا دینا ہے تیرے والے پوائنٹ سے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ لائن ڈرو کریں اب اس کو بھی اسی طرح سے میڈ سے ہم نے راؤنڈ شیپ دے لینی ہے تو آپ نے میڈ پوائنٹ سے اپنے چوک کو اس طرح سے گھمانا ہے راؤنڈ شیپ اپنے آرم ہول کو اچھے سے دے لیں اب ہم چسٹ کے لئے مارکنگ کریں گے تو چسٹ سائز ہمارا 21.5 انچز ہے تو 21.5 انچز کا آپ ہاف کریں اور پھر اپنے چسٹ کے لئے یہاں پہ مارکنگ کر دیں نیچے کی طرف میں سائٹ سلائی کے لئے 13.5 انچز پہ مارکنگ کروں گی کمر کی مارکنگ کے لئے میں یہاں پہ جو گیپ دوں گی وہ 6.5 انچز ہوگا عام طور پہ میں اپنی ویڈیوز میں 6 انچز گیپ دیتی ہوں لیکن سب کا باڈی سائز ڈیفرنٹ ہوتا ہے کمر 19 انچز ہے تو یہاں پہ میں 9.5 انچز پہ مارکنگ کروں گی اپنی کمر کے نشان کے لئے اگر آپ کی کمر کا سائز ڈیفرنٹ ہے تو آپ اس حساب سے مارکنگ کیجئے اب ہم ہپ کے لئے بھی مارکنگ کر لیں گے تو یہ تینوں پوائنٹس پہ ہم نے مارکنگ کر لی ہے اب ہم نے ان پر شیپ ڈرو کرنی ہے تو اگر آپ کے پاس کرو سکیل ہے آپ کو اپنے ہاتھوں سے اس کی صحیح طرح سے شیپ نہیں بنانی آتی تو آپ کرو سکیل لے لیجئے لیکن اس کا جو فرنٹ سائیڈ ہے وہ ہم کمر کی طرف رکھیں گے اور جسٹ والی سائیڈ سے کمر تک اس طرح سے لائن لگائیں گے then ہم نے اس حصے کو اس طرح سے نہیں رکھنا اس سے کیا ہے کہ بہت رونڈ سی شیپ آئے گی یہاں سے ہپ سائز سے کمر تک آپ نے اس طرح سے سیدھی لائن لے کے آنی ہے تو اس کے ساتھ بہت اچھے سے آپ کی فٹنگ کی مارکنگ ہو جائے گی ہم نے شرٹ کی کٹنگ جو ہے وہ کرنی ہے تو یہاں پہ دیکھیں کٹنگ کرتے ہوئے میں ہپ سائز تک لاکے روک دوں گی مارجن کے لئے ہم نے مارکنگ کرنی ہے آپ نے کم سے کم ڈیڑھ انچ مارجن لازمی چھوڑنا ہے تاکہ ان فیوچر اگر ہمیں شرٹ کھولی کرنی پڑے تو شرٹ کے اندر فیبرک موجود ہو تو آپ نے ہمیشہ جب بھی شرٹ کی کٹنگ کرنی ہے تو بیک آرم ہول سے شرٹ کی کٹنگ کرنی ہے فرانٹ آرم ہول کو بعد میں کٹنگ کریں گے کرتے کی کٹنگ ہم نے کر لی ہے اب ہم نے کرنا ہے فرانٹ آرم ہول کٹنگ کی میری بیک سائیڈ تھی جس پہ میں نے آپ کو مارکنگ کر کے دکھائی تھی تو فرانٹ سائیڈ ہماری یہ ہے تو یہ دیکھیں آرم ہول کے لئے میں نے اس پہ بھی مارکنگ کر لی تھی تو اس طرح سے ہم نے اپنا آرم ہول جو ہے وہ فرانٹ کا پارٹ پکڑ کے الگ سے اس کی کٹنگ جو ہے وہ کرنی ہے اب ہم نے دوسرے سائیڈ پہ بھی اپنی فٹنگ کے لئے مارکنگ کرنی ہے تو یہاں پر آپ نے جیسے فرانٹ پہ مارکنگ کی تھی جس ٹیپ کے ساتھ ویسے ہی آپ نے بیک پارٹ پہ بھی مارکنگ کرنی ہے تاکہ آپ کی فٹنگ جو ہے وہ بلکل پرفیکٹ آئے اب ہم نے کرنا ہے اپنے سلیوز کو کٹ تو سلیوز کٹنگ کرنے سے پہلے ہم اس مارکنگ کو دیکھنیں گے یہ دیکھیں یہ ہماری مارکنگ آ رہی ہے سیون پوائنٹ سیکس انچز پہ اب ہم نے سلیوز کی لیندھ کے لئے مارکنگ کرنی ہے تو سب سے پہلے میں لیندھ پہ مارکنگ کروں گی اس کے بعد ہم نے یہاں سے 3.5 انچز کا گیپ دینا ہے 3 انچز بھی دے سکتے ہیں اور نیچے کی طرف اس طرح سے لائنوں کو سیدھا کر دینا ہے اب ہم نے یہاں پہ کرنی ہے اپنے آرم ہول کے لئے مارکنگ تو وہاں پہ دیکھیں ہماری مارکنگ آ رہی تھی شرڈ کے اوپر سیون پوائنٹ سیکس تو یہاں پہ سیون پوائنٹ سیکس پر میں مارکنگ کر دوں گی اور یہاں سے ترچے میں دیکھیں ہمارا ریڈی شولڈر آ رہا ہے 8.5 انچز آپ چاہے تو اس کو ترچے میں مارک کر لیں چاہے تو اس طرح سے سیدھی لائن درو کر کے مارک کر لیں بات ایک ہی ہوتی ہے مجھ سے بہت سی لڑکیاں کہ آپ نے فلاں ویڈیو میں اور طریقہ بتایا تھا اور دیکھیں میری ہر ویڈیو ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ہر طریقے سے کٹنگ سکھاؤں اب ایک ہی طریقہ اگر میں ہر ویڈیو میں بتاؤں گی تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا میرے پاس جتنا نالیج ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک پہنچاؤں ٹھیک ہے ترچے میں ہمارا ریڈی آرم ہول آتا ہے اب آپ نے اس بات کو غور سے سمجھ رہا ہے یہاں سے جب ہم ترچے میں رکھتے ہیں تو ہمارا جتنا ریڈی آرم ہول ہوتا ہے گلائی میں وہ آتا ہے اور سیدھے میں ہم جب رکھتے ہیں تو جو ہم لائن شرٹ پر نیچے آرم ہول کے لئے لگاتے ہیں وہ پوائنٹ آتا ہے اب اس لائن کو بھی آپ اس طرح سے سیدھا کر لیں اور یہ دیکھیں اوپر کی طرف ایک باکس بن جائے گا اب آپ نے یہاں پر 2.5 انچز چھوڑنا ہے جو کہ میں ہمیشہ چھوڑتی ہوں یہاں تقصیدی سلائی لگاتے ہیں تاکہ ہمارا شولڈر جو ہے وہ ڈاؤن نہ ہو تیرہ اوپر کو نہ اٹھے تو یہاں پر 2.5 پر ہم نے لازمی مارکنگ کرنی ہے ٹھیک ہے جی اب یہاں پر دیکھیں میں نے سوا دو انچ پر مارکنگ کرنی ہے تاکہ میں آرم ہول کو گلائی دے سکوں کیونکہ بہت ڈیپ سی گلائی اس کو نیچے سے لے جا کے نہیں دیتے اس سے پھر ہمارے شولڈر کے پیچھے والی جگہ پہ جھول اٹھتے ہیں تو وہ بہت ہی برے لگتے ہیں یہاں سے آپ نے اس طرح سے ترچھی سی لائن لگانی ہے اور اوپر کو اس طرح سے اس کو گلائی میں ملا دینا ہے تو آپ کا بہت ہی پرفیکٹ سا آرم ہول جو ہے وہ بن جائے گا اب ہم نیچے کی طرف 1.5 انچز گیپ چھوڑیں گے فرنٹ پہ ہم نے اپنے سلیو کے مطابق مارکنگ کرنی ہے دین اس لائن کو ہم سلیو کی مارکنگ کے ساتھ سیدھا کریں گے جو ہم نے آگے سے فرنٹ کے لئے کرنی ہے اور اب ہم نے کٹنگ کے لئے بھی مارکنگ کے لئے ایکسٹرہ کپڑا چھوڑا ہے اب یہاں سے نیچے والے پائنٹ سے سیدھی کٹنگ کریں گے دین ہم نے گلائی دے دینی ہے آرم ہول کو اب یہاں تک تو ہماری سلائی لگے گی مجھے ایک لڑکی کا میسیج آیا تھا کہ مجھے پون انچ کا اور سوا انچ کی سمجھ نہیں آتی تو یہاں دیکھیں یہ جو لائن بنی ہوئی ہے نا یہ والی یہ والی یہ پون انچ ہے یہ ہاف انچ ہوتا ہے یہ پون انچ ہوتا ہے آگے جو لمبی لائن ہوتی ہے یہ سوا پہ ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ ایک انچ ہے یہ سوا انچ ہے یہ ڈیڑھ ہے یہ دو ہے ایسے اور پون انچ بنتا ہے ہمارا اس لائن پہ یہ جو ایک بیج میں لمبی لائن آ رہی ہے تو اتنا آپ نے اس کو یہاں سے لینا ہے اب اس کو ہم نے اس طرح سے شیپ دینی ہے یہاں سے اس کو شیپ دیتے ہوئے اس نشان سے ملانا ہے then یہ 2.5 انچ پہ جو ہم نے نشان لگایا ہے اس طرح اس طرح گلائی اپنی کر دینی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہماری فرنٹ کی بھی ڈیپ کٹنگ ہو گئی اور بیک کی بھی ہمارا آرم ہول جو ہے وہ بن گیا یہاں پہ دیکھیں یہ ہماری شرٹ ہے اور یہ ہمارا بازو ہے ٹھیک ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کٹنگ اپنی بلکل ٹھیک کی ہے اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں تو یہاں سے ہم نے سلائی کا مارجن چھوڑنا ہے then اس طرح سے ہم اپنے سلیو کو اس کے اوپر رکھیں گے بیک آرم ہول پہ اور یہ دیکھیں اس طرح سے بلکل ہمارا جو آرم ہول ہے یہ بیک والی سائٹ سے ہم اس کو میچ کرتے ہوئے لے کے جائیں گے اس طرح سے تو یہ دیکھیں گلائی میں ہی تو بلکل یہ جو کونہ ہے ہمارے بازو کا یہ والا یہ اس طرح کے ساتھ میچ ہو رہا ہے مطلب کہ ہمارا بازو جو ہے وہ پرفیکٹ کٹنگ ہوا ہے سو قائز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تمام مارکنگ جتنی بھی میں نے کی ہے کیونکہ میری ایک سبسکرائبر ہیں جو بار بار کہتی ہیں آپ جتنی بھی جسٹ سائز پر کٹنگ کرتی ہیں تو پلیز اس پر ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دیا کریں کیونکہ میں گھر بیٹھ کے سلائی کرتی ہوں تو مجھے آسانی ہو جائے گی اگر آپ کا بھی کوئی مسئلہ ہے تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا میں اس پر ویڈیو بنا کے آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ